کہتے ہیں انسان اور ٹائگر ایک ہی انداز سے لڑتے ہیں اور وہ ہے ڈیسپشن یعنی چھل یا پھر دھوکے سے ایک مہان چائنیز جنرل اور فیلوسوفر سنزو نے خوب کہا ہے کہ سبھی یدھ چھل اور دھوکے پر آدھارت ہوتا ہے جب دھوکے سے یدھ نہیں جیتے جا سکتے تو اسے یدھ بل سے جیتے جاتے ہیں ابھیاس اور سمیل کے ساتھ ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹائگرز اپنے اپوننٹ یعنی ویرودیوں کو ایسے ہی دھوکے سے الجھائے رکھتا ہے جو واسطوں میں ایک ایڈوانز وارفیر ٹیکنیک ہے ان کی آپسی جنگ گوڑی اور بارود سے نہیں بلکہ پنجوں اور داتوں سے لڑا جاتا ہے اس بات سے آپ سبھی زہمت ہوں گے کہ دنیا میں ہونے والے زیادر جنگ علاقے اور ماداؤں کے لیے لڑا گیا ہے اور ٹائگرز بھی کچھ الگ نہیں ہے اس لحاظ سے یہ ٹائگرز اپنے علاقے کو مارک کرنے کے لیے یورین سپری کرتے ہیں تاکہ کوئی انٹروڈر گسپیٹ نہ کرے اس کے باوجود بھی اگر ٹائلٹریز آور لیپ کرنے لگتا ہے تب ٹائگرز اپنے ناخونوں سے پیڑوں پر نشان چھوڑتے ہیں اور دو پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے ڈومیننٹس کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر بھی کئیمار لڑائی ہو ہی چاہتی ہے جس میں باغ اپنے اپنے اپنینٹ کو درانے کے لیے اپنے گردن اور شولڈر کی مسلز کو اسٹریچ کرنے کے ساتھ ساتھ لگاتار گراتے رہتے ہیں پھر پچھلے دو پیروں پر کھڑا ہو کر ایک دوسرے پر پنجوں سے وار کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے زیادہ تر لڑائیاں اس پوائنٹ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ ٹائلٹریز ایسے ہوتے ہیں جو اس لڑائی کو ایک بھیشاڑ یقم میں مدد دیتے ہیں ان کے لیے سنگھاسن پر وراج رہی سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی ان کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے ایسے حالات میں چیتنے والے یودھاں کو ملتا ہے تارڈوبا کا راجسی سنگھاسن جسے حاصل کرنے کے لیے صدیوں سے چل رہا ہے بیٹل آف تارڈوبا اپنے ٹائلٹری میں پانچ میل ٹائگرز کی ہونے کی وجہ سے باگین مایا فالس میٹنگ کر رہی تھی ظاہر ہے زیادہ میلز ہونے کی وجہ سے شیرنیوں کو بچوں کو پالنے میں کٹھنائی تو آتی ہی ہے اینیوے پاندر پانی اور تارڈوبا کے ہشٹری ایسی ہے کہ یہ ایک جیتا چاکتا چنگ کا میدان ہے اس لیے یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے چنگ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہر بار پہلے باگ کو ہرانے کے لیے اس سے زیادہ خطرناک پاک آتا ہے شروعات میں ڈبلو میل مایا کا پیتا جسے ہل ٹاپ میل بھی کئی جگہ کہہ کر بلاتے تھے اولڈ کاٹے زاری میل ٹائگرز کا راج تھا جسے آورٹیک کیا ٹائسن سیٹن گبر اور نرشیمہ ٹائگرز نے پھر ان کے پرائیم کا انتھ کر کے مٹکہ سور اور کالر نے اپنا ورچس پر قائم کیا جسے بعد میں چھوٹا مٹکہ تالہ رودرا موگلی نے باری باری سے اپنے چھتروں شاہر میں لے لیا کسی اور ٹائگر ویزب میں ایسے خونے کھیل کے نمائش شاید ہی کیا ہوگا ول آگے بڑھنے سے پہلے ہم ستہ کے اس گہمہ گہنے کو اور اچھے سے سمجھ پائیں اسی لیے ہم ایش ٹائگرز کے فیملی ٹری کو شاہرٹ میں ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں پاندر پونی کے بلڈ لائن کو دیکھیں تو سب سے پہلے آتی ہے کیٹرینا جس کی بیٹی کا نام تھا نیرہ نیرہ کو ڈبلو میل سے چار بیٹیا ہوئی تھی پر افسوس نیرہ کی رسل وائپر سنے کے کارٹنے سے موت ہو گئی اس کے بعد مایہ نے اپنے بہنوں کو وہاں سے بھگا کر اپنی ماں کی ٹیرٹری کو ٹیک آور کر لیا اور بعد میں وہاں اپنی دادی کیٹرینا کی طرح ہی راج کرنے لگی سال دوہزار چودر کے وقت مایہ کو گببر سے دو کبز ہوئے تھے جو سروائیو نہیں کر پائے پھر سال دوہزار پندرہ میں مایہ نے سیٹن سے میٹنگ کی جس سے اسے تین کبز ہوئے لیکن مٹکہ سون نے جب سیٹن کی ٹیرٹری پر ٹیک آور کیا تب اس نے سیٹن کے دو کبز کو مار ڈالا اور ایک لاپتہ ہو گیا اب مٹکہ سون مایہ کا نیا راجہ تھا جس سے مایہ کو دو کبز ہوئے تھے ان سبھی کے سانت سانت دوہزار بیس میں تالہ سے پانچ اور بلرام سے مایہ کو ایک کب ہوا جو سروائیو نہیں کر پائے سچ کہوں تو مایہ کے لاکھ کوششوں کے باوجود ناکامی کی سوا کچھ ہاتھ نہیں لگ رہی تھی شہنشاہ تادوبا کنگ مٹکہ سون کا مایہ کے لٹر میں پائدہ ہوئے کبز میں سے ایک میل کب ہے اور دوسری تھی میرا نام کی ایک فیمیل کب حالانکہ بعد میں میرا کی چان ایک انڈین گوڑ کے ساتھ فائٹ کی وجہ سے چلی گئی اور سوریا امریت کی طرف چلا گیا جہاں اس کی فیر نام کی فیمیل ٹائگریس سے چار کبز ہوئے ایسا کہا جاتا ہے کہ مٹکہ سون تادوبا کے اتحاس کا وہ ٹائگر تھا جس نے اتنے بڑے ایریا پر کبزہ کیا تھا جتنا نہ اس سے پہلے کسی ٹائگر نے کیا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کسی ٹائگر نے کیا تھا ویسے مٹکہ سون کے میٹس تھے مایہ چھوٹی تارہ جونہ بائی چھوٹی تارہ سے مٹکہ سون کو تارہ چند اور چھوٹا مٹکہ نام کا دو میر کبز ہوئے جن میں تارہ چند کی موت ہو گئی ہیلٹریکل فینس سے اور چھوٹا مٹکہ تاروبا کے نورتھ ایشٹن کارنر کا راجہ بنا ویسے مٹکہ سون کو جونہ بائی سے چار بچے ہوئے تھے جسے بعد میں تارہ نے مار ڈالا تھا پچھلے چیپٹر میں آپ نے دیکھا تھا جب مٹکہ سون کو رودرا اور تارہ نے ہرا دیا تب مٹکہ سون بیلارہ اور شرکھیڑا زون کی طرف چلا گیا اور وہ ہی گاؤ کے قریب رہنے لگا جہاں پہلے سی دڑھیل نام کا ایک ٹائگر اور پارٹین بائی نام کے ایک ٹائگریس کا راج تھا جس سے انہیں دو قبض ہوئے تھے چھوٹا دڑھیل اور چھوٹی رانی چھوٹا دڑھیل اپنے سامراجی کے اسطحان کرنے کے لیے مہرالی زون کی طرف بڑھا جبکہ چھوٹی رانی اپنے ماں کے علاقے میں رہ گئی انہی دنوں مٹکہ سون کو مامالا بفر زون میں دیکھا گیا تھا بیش میں یہ افوا بھی آئی تھی کہ مٹکہ سون تیریٹریل فائٹ میں مارا گیا تھا بٹ وہ غلط ہے ویسے مٹکہ سون اور مایا کی باتیں تو ہم نے کر لی اب بات کرتے ہیں واغڈو کے لینیج اور اس کے ایم سیشٹرس کے بارے میں واغڈو کے فادر تھے سلطان اور سلطان کے دو میل کبز تھے جن میں سے ایک واغڈو اور دوسرا تھا اڑا انہ پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کس طرح اڑا انہ کو واغڈو نے ڈی تھرون کر دیا تھا بٹ وقت بدلہ اور واغڈو کے بادشاہت کو ختم کرنے آ پہنچا ٹائگر کھلی کھلی نے واغڈو کو ڈی تھرون کر دیا جس سے واغڈو بڑھاپے میں بینا ٹیریٹری کی پچھلے سال دوہزر بائیس میں دنیا کو الویدہ کہ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا واغڈو باغوں کے اتحاس کا ایسا باغ تھا جس نے قدرت کے قانون کو بدل کر رکھ دیا تھا واغڈو سے پہلے ایسا مانا جاتا تھا کہ میل ٹائگرس بچوں کے لیے خطرہ ہوتے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ وقت نہیں بتایا کرتے تھے لیکن واغڈو نے سب کو غلط ثابت کر دیا وہ اکثر بچوں کے ساتھ سمیں بتایا کرتا تھا ایک بار سونم جب سب ایڈلٹ تھی تب سلوت بیر سے فائٹ کرنے کی وجہ سے اس کے کان کافی زخمی ہو گئی تھی اور وہ اپنے زبان سے چاٹ کر صاف نہیں کر پا رہی تھی اکثر وائلڈ اینیملز اپنے زخموں کو زبان سے چاٹ کر صاف کرتے ہیں جس سے وہ ہل کر جائے پٹ سونم ایسا نہیں کر پا رہی تھی ادھر سونم کے پیتا واغڈو نے ایم ٹی ڈی سی ہوتل کے نزدیک ایک کیٹل کو مارا تھا وہ کیٹل کافی بڑا تھا اس لیے واغڈو نے ایک بار کھا کر وہ نکل پڑا اور گھومتے گھومتے چاہ پہنچا تیلیا لے کے پاس جہاں بدحال اوستہ میں سونم پڑی ہوئی تھی حد سے زیادہ کمزور دبلی اور پتلی سونم ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ نہیں بجنے والی تھی اپنی بیٹی کو اس اوستہ میں دیکھ کر واغڈو کے بیٹی کا پرتی پرین چاگ اٹھا اور وہ سونم کو اپنے ساتھ اسی جگہ لے گیا جہاں اس نے اس کیٹل کو مارا تھا سونم نے کافی دنوں بعد کچھ کھایا تھا جس سے اس کے جان میں چان آئی بعد میں واغڈو نے تین چار دن تک اس کے پاس رکھ کر اس کے زخموں کو شاٹ کر ساف کیا اور وہاں سے چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا ایسا تھا تارڈوبا کا بگ ڈائڈی دا لیچنٹو ٹائگر واغڈو ولکھلی کے ڈیترون کرنے سے واغڈو چلا گیا اپنے ٹیلٹری کو چھوڑ کر واغڈو کے جانے کے بعد واغڈو نے مادھوری سے میٹنگ کی جس سے انہیں ایک کب ہوا جس کا نام ہے چھوٹی مادھو ویسے مادھوری کو تارڈوبا کا سپر موام بھی کہا جاتا ہے جو کہ اس نے اپنے پورے لائف ٹائم میں ابھی تک انہیں اس کبز کو چنن دیا ہے واغڈو کے بیٹیوں میں سونم کو بجرنگ نام کے ٹائگر سے تین کبز ہوئے جو بات میں تارڈوبا چھوڑ کر چلے گئے ویسے بجرنگ وہی ٹائگر تھا جس نے آلموش تھرٹی کبز کو سائر کیا تھا لگ بھگ آٹھ ٹائگرز کے ساتھ اور واغڈو کے ٹائرٹری کو کبزہ کر کے اس کو اور بھی بڑا بنایا تھا اینیوے واغڈو کی دوسری بیٹی لائرہ کو بجرنگ سے ایک کب ہوا جسے نام دیا گیا کالر والی ویسے یہ پینچ کی سپر موام کالر والی نہیں ہے یہ تارڈوبا کی کالر والی ہے ولی اگر واغڈو کے بھائی ایڑا انہ کی بات کریں تو اس کے تارہ نام کے فیمل سے چار کبز ہوئے جو تھے املی انکن سرکٹ اور چھوٹی تارہ جو آگے جا کر مٹکاسور کی میڈ بنی اور تارہ چندر اور چھوٹا مٹکا کو چنن دیا ویسے مٹکاسور کے بعد چھوٹی تارہ کو رودرا سے دو فیمل کبز ہوئے جو تھے بجلی اور روما سمی بیتا گیا اور روما بڑی ہوئی آگے جا کر روما کو بلرام سے دو کبز ہوئے اور بچلی کو یوراز سے دو کبز ہوئے ٹائگر سو بھاویک جانور نہیں ہوتے ہیں وہ شکار کرنا اور لڑنا اپنے ماں پتا یا پھر اپنے سبلنگ سے سیکھتے ہیں ٹائگر کا وزن زیادہ ہونے کے بعد وجود بھی لڑائی کے وقت ان کا رییکشن ٹائم کافی فاشٹ ہوتا ہے ان کا یہ ناقابل تاریف قابلیت نا کے وقت انہیں ایک بہتر ہنٹر بناتا ہے بلکہ ایک شاندار لڑا کو بھی بناتا ہے جس کی مدد سے یہ اپنے آپوننٹ کا سامنا کرتے ہیں بچپن میں ٹائگر کبز کھیل کھیل میں آپس میں لڑتے ہیں اور یدھکلاوں میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو تیار کرتے ہیں بھاوشے میں ہونے والے لڑائیوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ بڑا ٹائگر ہوتا ہے وہیں اکثر لڑائی چیتا ہے بلکہ جو سب سے زیادہ فرتیلہ ہوتا ہے بازی اس کی طرف پلڑ جاتی ہے اور اکثر لڑائی میں یہ کم زخمی ہوتے ہیں باقی دوسرے شعبکوں کی طرح چھوٹا مٹکا اور تارہ چندر آپس میں کھیل کر یدھکلاوں میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے ان کی ماں چھوٹی تارہ ایک شاندار شکاری تھی ایک کمانڈر مدر اور ایک بہتری نانی اس نے ان دونوں بھائیوں کو جمنی لے کے یہاں شکار کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر یہ دونوں بھائی بھی دھیرے دھیرے شکار میں مہارت حاصل کرنے لگے تھے لیکن اکٹوبر دوہزار سترہ کا وہ دن جس نے ان کے بھوشی کو بدل کر رکھ دیا ایک بار شکار کرنے کے ابھیاس میں چھوٹا مٹکا پوری طرح زخمی ہو گیا اور اس کی رائٹ اپڈامینل فلانگ میں اس کن پوری طرح کڑ گیا شاید وائلڈ بورس کے ٹسک سے اسے چھوٹ لگی تھی ماں چھوٹی طرح اپنے بیٹے کے گھاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے چاٹ کر صاف کیا کرتی تھی فورسٹ آفیسرز نے بھی ویٹنئی ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹا مٹکا کے گھاؤ کو اسٹش کر دیا چھوٹا مٹکا جب اپنے زخموں سے جوج رہا تھا تب طرح چند سفاری وییکلز کے سامنے آ کر انہیں روکنے کی کوشش کیا کرتا تھا سچ کہوں تو دونوں کے بیچ بھائچارہ کافی بڑھ گیا تھا اور یہیں وہ پلکہ جس کے بعد تارا چند اور چھوٹا مٹکا کبھی آپس میں نہیں لڑے ان فیکٹ کھیلنے کے پرپس سے بھی نہیں پر شاہد یہ چھوٹا مٹکا کو بہت بھاری پڑھنے والا تھا سال 2018 کے جون مہینے تک تارا چند اور چھوٹا مٹکا کو اسٹڑی پرپس کی وجہ سے ریڈیو کالر لگا دیا گیا بعد میں چھوٹا مٹکا اپنے پتا مٹکا سرک کے ٹیلیٹری کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا ادھر تارا چند ایک فارم میں الیکٹرک شاک سے مارا گیا اس وقت تک تارا چند دونوں بھائیوں میں زیادہ بڑا تھا پر افسوس انسانی ہتھے چڑھ گیا اگر وہ زندہ ہوتا تو تارو با کا one of the biggest tiger ہوتا وہ آگے کی کہانی آپ نے پچھنے چپٹر میں دیکھ چکا ہے ایک پوائنٹ میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا بچپن میں یدھ ابیاس میں کمی کی وجہ سے چھوٹا مٹکا موگلی سے پہلی بار ہار جاتا ہے اور کافی زخنی ہو جاتا ہے حالانکہ بعد میں بدلہ لینے کے لیے وہ واپس لوٹتا ہے اور موگلی کو ہارا کر بن جاتا ہے undisputed king of تارو با چھوٹا مٹکا کے تین رانیاں تھی ببلی جھرنی اور بھالوس گنڈی چھوٹا مٹکا کے ساتھ جھرنی کے ریسنڈ لیٹر میں دو کبز ہوئے کلاونگا فیمل اور نشیمہ کی بیٹی ببلی کو بھی چھوٹا مٹکا کے ساتھ چار کبز ہوئے جن میں سے ایک کی موت ہو گئی اور بھالوس گنڈی کو چھوٹا مٹکا سے چار کبز ہوئے اپنی ماں کی طرح کومل اور دھریوان اور اپنے پتا کے طرح بربھاوش چاری اور پرادیشک چھوٹا مٹکا تاڑو با کا سب سے بڑا باگ ہے اور ایک راجہ کی طرح شاشن کرتا ہے اس کے رشان نہ کیول اس کے پرانرمبک سمیں کی یاد دلاتے ہیں بلکہ اس کے گروڑتا طاقت رننیتی اور سکتہ کے لیے اس کے کبھی نہ پوچھنے والے پیاس کی بھی یاد دلاتی ہے اس کی نڈر اور چمکدار نیلی آنکھوں پر ایک نظر ڈالو تو وہ بوشتہ پردید ہوتا ہے جاننا چاہتے ہو کہ مجھے یہ نشان کیسے ملے وعدوستوں آگے کی کہانی تو ہم سب شانتے ہیں اور اسے کے ساتھ بیٹل آف تارڈوبا کا یہ سریز ختم ہوا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھارت کے ویمن نیشنل پارک پر ایسے سریز لاؤں تو کمنٹیں مجھے ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ گائز موسیقی